بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک اور میں سیشن سٹارٹ کرتا ہوں اور میرے خیال ہے کہ میں ویٹس ایپ اور فیس بک پر بھی شیئر کر دوں چونکہ بریک تھوڑی سی لمبی ہوگی تھی چونے کو جوائن کرتا ہے تو پھر میں سکرین شیئر کروں گا باقی اسے کو میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں موسیقی 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 اس کو میں شیئر کرتا ہوں اور اس سے اپنے سٹیٹس پہ لگاتا ہوں موسیقی 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 کر کے دوں گا لوگوں کو تو لوگ پوچھتے ہیں اس کا ورک فلو کیا ہے سیلنگ میں کسٹمر سیلز آپ کر سکتے ہیں قوٹیشنز لوگ لیتے ہیں کچھ چیزیں کامن ہیں جیسے یہ ایٹمز وہ دوسری جگہ بھی آ رہا تھا تو ریلیٹڈ چیزیں آپس میں لینکڈ ہیں تو لیکن یہ لسٹ یہ کر دیتے ہیں جس طرح سیلنگ میں یہاں پہ یہ پھر سے لسٹ کر دیا انہوں نے اور بائنگ میں پھر آپ کے اپنے آگئی ہے پرچیز آپ نے کرنی ہے اس طرح میکٹیریل ریکویسٹ ہے پرچیز آرڈر انوائسنگ آپ کے جو وینڈرز ہیں ان کو بھیجتے ہیں سپلائرز آپ کے جو بھی ہیں باقی جو لوگ اس طرح بڑے جن کی کمپنیز ہیں سٹ اپس ہیں ان کو زیادہ اندازہ ہوگا ہے ان آپشنز کے بارے میں مجھے ابھی تک زیادہ اب اس میں اس کا چیزوں کا پتہ نہیں ہے پوائنٹ آف سیل جو سوفکوئر ہے اس کی حد تک مجھے پتہ ہے ریٹیل منیجمنٹ اس کا ورک فلو کا پتہ ہے یا ایدھر لوکل جس طرح یہاں پہ ہمارے ڈسٹیبیشن کا کام ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہ سمان سٹاک میں پڑا ہوتا ہے پھر اپنے یہ شاپس پہ بھیجتے ہیں کچھ کی ذات کریڈٹ منیجمنٹ چل رہی ہوتی ہے تو یہ ان سب کامگلی بھی استعمال ہو سکتا ہے تو سٹاک منیجمنٹ ساری لنگڈ ہے آئیٹیمز کے ساتھ جس طرح آئیٹیم سے یہ دوبارہ آ گیا کیونکہ اسی کا سٹاک مینٹین ہوتا ہے تو کچھ چیزیں سیریل نمبر کی ہوتی ہیں بیچز آتے ہیں تو جو دوسرا پوائنٹ آف سیل میں ڈیل کر رہا تھا تو اس میں وہ تو سیمپل سافٹ ویر ہے چھوٹے لیول کا تو اس میں یہ بیچز کا کنسپٹ نہیں تھا تو ویسے نارملی ہی ہوتا ہے کہ بیچز ہوتے ہیں اور آپ کہ وہ آتے ہیں ایک بیچ آیا ہے پھر اگلے بیچ میں ہو سکتا ہے پرائس اپ ڈاؤن ہوگی ہے یا چیزیں تو وہ پھر آپ اسی حساب سے پہلے پرانے بیچز کی جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں سٹاک پڑا ہوئے وہ نکالتے ہیں پھر نئے بیچز کو نکالتے ہیں جنرلی یہی پروسیز ہوتا ہے اور آپ کے جو یہ لوکیشنز ہیں وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں تو جیسے کہ پوائنٹ اف سیل کا ہمیں پتہ ہے وہ چھوٹے لیول کا سافٹ ویر ہے وہ ایک ہی آپ کا ویر ہاؤس ہے وہیں پہ ہی سب کچھ ہو رہا ہے سیل بھی ہو رہی ہے سمان بھی وہیں پہ سٹاک ہو رہا ہے جبکہ بڑی کمپنیز ہوتی ہیں ان کے ویر ہاؤسز مختلف ہو سکتے ہیں بلکہ مختلف شٹیز میں کنٹریز میں ہو سکتے ہیں تو اس سافٹ ویر میں اس طرح کی یہ ساری چیزیں ہینڈل کی گئی ہیں ایسٹ میں تو آپ کی اپنی چیزیں ہاگئیں جیسے سکول ہے تو اس کی فرنیچر ایسٹ ہے بورڈز ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی تو اگر دوسری اگر کنسٹرکشن کمپنی ہے تو اس کی اپنے جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ اس کے ایسٹ میں آ جائیں گی پروجیکٹس ہینڈل کرنے ہیں اس کی ٹریکنگ کرنی ہے ٹائم شیٹ کتنا کون کام کر رہا ہے کتنے کاسٹ بنی ہے اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں کسٹرمر ریلیشنشپ مینجمنٹ یہ بھی بڑی کمپنیوں کا حصہ ہوتا ہے کسٹرمر کے ساتھ آپ انگیج رہتے ہیں ان کی کیوریز ہوتی ہیں اس کو حل کرتے ہیں سیلز عمومن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ سیلز ان کی ہونی ہے تو سپورٹ میں ہی ہے کہ ایشوز جو چل رہے ہیں ان کو آپ سالف کرتے ہیں ایش آر میں آپ کے مین جو چیزیں ہیں وہ تو پی رول آتا ہے باقی ایمپلائیز کی ہائرنگ فائرنگ آلموسٹ جو بھی ایمپلائیز ریلیٹیٹیو چیزیں آجتی ہیں جیسے اٹینڈیس ہے مینجمنٹ ہے لائف سائیکل ریکروٹمنٹ کا یہاں پہ ٹریننگز بھی ایچ آر کے انڈر ہی آ جاتے ہیں تو ایچ آر کے ڈپارٹمنٹ چھوٹی کمپنیوں میں ہوتا ہی نہیں ہے تو جو تھوڑی بڑی ہوتی ہے اسی میں ہوتا ہے سٹاف کی ٹریننگ پھر اس کی پروفارمنس کو مانیٹر کرنا شفٹ اگر ہیں تو اگر 24 آر کوئی فیکٹری ہے تو وہ تو 24 آر بھی چل سکتی ہے تین شفٹ میں یا دو میں بھی اگر لونز لی ہیں امپلائیز نے اس کو مینج کرنا ریکارڈ رکھنا اسی طرح کی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں قوالٹی ایشورنس سے ریلیٹڈ چیز ہے یہ پروڈکٹ مینیفیکچر ہو گیا اس کی قوالٹی چیک کرنا پھر سیل کرے جائے وہ تو کچھ چیزوں کا یہ ہے کہ مجھے جنرل آئیڈیا ہے مینیفیکچرنگ کا یہ ہے کہ جیسے میٹیریلز پرچیز کرتے ہیں اور پھر ان کو پروسس کر کے یا جو بھی کوئی چیز بنا رہی ہے تو وہ پھر آپ کے آئیٹمز بن جاتے ہیں پھر اس کو آپ سیل کرتے ہیں تو پورا اس کا بھی ایک ورک فلو ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کتنی چیزیں اب یہ ان پروگریس ہیں کتنی ٹائم میں بن جائیں گی آپ اس حساب سے پھر آرڈر لیتے ہیں تو یہ مین ایریا ہے جس کی میں کرنا چاہ رہا تھا اور اس میں پوائنٹ آف سیل ہم پہلے بھی ڈیل کر رہے ہیں تو لیکن یہ یہاں پہ پوائنٹ آف سیل لگتا ہے کہ اس میں زیادہ اچھا اس میں پوائنٹ آف سیل سافٹوئر ہے کیونکہ اس میں جو چیز مسنگ تھی ایک اس میں کریڈٹ مینجمنٹ جو ہے وہ مسنگ تھی تو ایڈوکیشن کا ہم یہ دیکھ چکے ہیں ہیلتھ کیئر میں اس میں یہ استعمال ہو سکتا ہے کلینکس میں استعمال ہو سکتا ہے چھوٹے ہسپٹلز ہیں ان میں ہی استعمال ہو سکتا ہے سافٹوئر اب پیشنٹ کی کال آتی ہے ای میل یہاں پہ خیر ای میل کا تو بلکل بھی نہیں ہے کال والی کنسپٹ ہے یا وٹس اپ پہ میسیج آتا ہے تو آپ اپوائنٹمنٹ دیں اس کو ٹائم مینج کریں باقی پیشنٹ ہسٹری سٹور ہو رہی ہو تاکہ پیشنٹ نیکسٹ آئے تو وہ آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں تو اس میں پھر ایک یہ چیز ہے کہ آپ کے یہاں پہ میڈیکل سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایریا ہے وہ لوگ پھر ایک کمپیوٹر کم از کم لیں یا ایک سے زیادہ کمپیوٹر لیں کیونکہ جس طرح یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو فرنٹ پہ آپ کے کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو آپ کو نمبر دیتا ہے اور یا فون پہ اگر آپ نے اپائنٹمنٹ لی ہے تب بھی اور پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ کے جب نمبر آتا ہے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں تو ایک کمپیوٹر اندر بھی ہو ڈاکٹر صاحب کے پاس جس میں یہ سافٹر رن ہو رہا ہو اور وہ ہسٹری بغیرہ دیکھ سکیں اس طرح لیپ ٹپس ٹیسٹ ہوئے ہیں تو اس کا یہاں پہ ریکارڈ سارا آ رہا ہوں بجائے اس کے کہ آپ کے جو پیشنٹ ہے وہ کو ساری فائل لے کے پھر رہا ہو اس کو پیپرلیس انوائرمنٹ ہم جب کہتے ہیں تو پھر اس کا یہ ہی مطلب ہے کہ پرنٹنگ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے سارا ہی آپ کی سوفٹ وارم میں مل رہا ہے تو بہرحال اس میں بھی بہت سارے موڈیولز ہیں چیزیں ہیں اگری کلچر سے ریلیٹڈ بھی اس میں آپشنز ہیں لیکن اس کا مجھے آئیڈیا نہیں کہ یہ پاتا نہیں کس کیسے منیج کیا بہرحال میں اس میں دیکھوں گا اس کو بھی لیکن یہاں پہ مجھے پاکستان میں تو کوئی اتنا زیادہ اس کا نظر نہیں آتا سکوپ کہ اس کو استعمال کے حوالے سے تو یہ یہ جہاں پہ میں یہ ڈی وی ڈی سیل کر رہا ہوں یہ بہت کم قیمت میں بلکل اور یہ پورے سوفٹ ویر ہیں اس میں کوئی لاوڈ ڈاؤن چیزیں نہیں ہیں اس میں ان کی خاص بات جائے کہ آپ تھوڑی سی اس کی انسٹالیشن کا طریقہ سیکھ لیں تو یہ آپ کی ایک پوری بزنس اپریچنٹی آپ کے لئے بن جاتی ہے کہ آپ یہ چند سو یا ہزار لگا کے آپ پھر اس کو پورا اپنے لوکل ایریے میں ایک بزنس ڈیویلپ کر سکتے ہیں اب میں اسی سوفٹ ویر کو لوکلی میں انسٹال کر کے دیتا ہوں کم از کم دس ہزار میں کر کے دیتا ہوں تو اس میں چارجز پھر زیادہ ہونے کی وجہ یہ کہ میں ساتھ سپورٹ بھی کرتا ہوں ٹریننگ بھی دیتا ہوں بعض وقت آپ کو ایک جگہ پہ انسٹال کیا ہے تو اس میں پانچ چھ دفعہ جانا پڑ جاتا ہے ان کی چیزیں سمجھ ان کو نہیں آتی ہیں ایک جگہ پہ میں نے انسٹال کیا ہے وہاں پہ پہلے ایک بندے کو ٹرین کیا ہے وہ بندہ ان کا چھوڑ کے چلے گیا پھر دوسرے بندے کو گیا یعنی اس طرح کی ایشیوز بھی ہوتے ہیں تو زیادہ بہتری ہے کہ اگر آپ لوکلی اس کو ڈیل کر رہے ہیں اسی طرح میں سوچ رہا ہوں یہ ای آر پی سافٹ ویر جو ہے اسی کی میں ڈی وی ڈی ایسے بنا کے یہاں پہ لگا دوں تو آپ اس سافٹ ویر کو استعمال کرنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ اپنے لوکل ایریہ میں پورا ایک بزنس بلد بنا سکتے ہیں ایک آپ کی مارکیٹنگ کی ٹیم ہو جو لوکل سکول میں جائے ہٹ سپیٹلز یا اور جو ڈیٹیل ڈسٹیبیشن جن کے پاس ہیں ان کو ہینڈل کریں باقی آپ انسٹال کر کے دیں اس میں جو لرننگ کرو ہیں لوگ اس چیز سے باگتے ہیں سیکھنے سے تو اب ویسے اب یہ قیمت تو نہ ہونے کے برابر ہے انسٹالیشن کا تھوڑا سا اس کا پروسس ہے لیکن لوگ یہ چیزیں کرنا سے جو بزنس کیمیونٹی ہے نا وہ چین چیزوں سے مطلب اس چیز میں نہیں گھسنا پسند کرتی سیکھنا یا نئی چیز زیادہ بات ہیں مشکل ہوتی ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ اپنے جو بزنس ہے اس میں مصوف ہوتے ہیں تو کنسلٹنٹ آپ سمجھ لیں کہ آپ سیکھ لیتے ہیں اس کی انسٹالیشن اور استعمال سیکھ لیں انسٹال کر کے آپ نے دینا ہے ان کو بعض وقت ورک فلو سمجھ نہیں آتا کیونکہ مینویل جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں اس کے تو وہ روٹین ان کی بنی ہوتی ہے ان کو سمجھ آتی ہے ورک فلو لیکن اس کی ان کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کو پھر سافٹر کے استعمال بھی آنا چاہیے اگرچہ آپ کی وہ فیلڈ ہے یا نہیں تو میرے بھی اس سافٹر کو ایکسپلور کرنے کا یہی مقصد ہے کہ میں اگر کسی کو انسٹال کر کے دیتا ہوں تو مجھے خود بھی سافٹر کا استعمال آتا ہو پہلی تو مشکل چیز ہے اس کی انسٹالیشن ہے نا تو میں نے اگر اس کی ڈی وی ڈی بنا لی تو وہ پروسس تو بہت آسان ہو جائے گا انسٹالیشن جیسے اب وینڈوز انسٹال کرتے ہیں آلموسٹ ویسے ہی ہو جائے گا کیونکہ آئے ایسو ایمیج وینڈوز کے بھی آپ کے آتے ہیں اور اس کو انسٹالیشن آپ کرتے ہیں تو یہ پوری ایک بزنس اپریچونٹی بن جائے گی اور اس میں کوئی لاک ڈاؤن اس میں نہیں ہے کہ آپ نے ریجسٹریشن فی دینی ہے یا کیز پرچیز کرنی ہے یہ بلکل اوپن ہے کیونکہ یہ ہے بھی اوپن سورس ہے میں نے خود سارا تھوڑی ڈیویلپ کیا ہے البتہ یہ جو پوائنٹ آف سیل ہے اس میں میری اپنی کنٹیویشن بھی ہے اس میں آپ اس میں جو ریڈ می فائل یا اس طرح کے جو ٹیم ڈیویلپمنٹ کی ہوتی ہے اس میں میرا نام بھی لکھا ہوا ہے لیکن یہ جو سافٹر ہے اس میں تو ابھی میں اس میں سیکھ رہا ہوں اس میں تو میری کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہے ابھی لیکن اس میں یہ ہے کہ پروگرامنگ آتی ہے آپ کو جب مجھے بھی آتی ہے اس میں پائیتھان اس کا ورک فلو سمجھے تو ڈیویلپمنٹ کی جا سکتی ہے اگر ضرورت پڑے تو تو آگے چلتے ہیں جی اوپن سورس بھی عام طور پر نان پروفٹ ارنیزیشن ہوتی ہیں انجیوز ہیں وہ استعمال کر سکتی ہیں تو انجیوز کو ہوتا ہے ان کے پاس بیسے ہی بہت زیادہ فنڈز نہیں ہوتے اور وہ ترجیح دیتے ہیں کہ فری میں ہی کام ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ کسی انجیوز سے بلان کرتے ہیں یا آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں ویل فیر ٹائپ تو آپ اس آفٹر کی یہ بس میں اگر بناوں گا تو ایسے ہی چند سو میں ہوگی یا ہزار میں ہوگی بہت بڑی فگر نہیں ہوگی اس کی جو ڈی ویڈی اگر بنائی تو ورنہ یہ کہ اس کے دوسری جو نارمل انسٹالیشن ہے وہ تھوڑی سی اس کی مشکل ہے لیکن یہ آیا سو بن گیا تو پھر تو اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوگی اس کا تو وہ ہی جیسے وینڈو انسٹال کرتے ہیں آل موسٹ ویسے ہی پروسس ہے تو اس میں چیپٹرز ہوتے ہیں سٹی لیول پہ کنٹری لیول پہ اور والنٹیرز کی لسٹ ہوتی ہے آپ کے پاس جو آپ کے ساتھ جڑتے ہیں پھر آپ کے کچھ ڈانرز ہوتے ہیں وہ منتھلی بیسے پہ یا yearly بیسے پہ آپ ہینڈل کرتے ہیں تو لون مینجمنٹ آپ کر سکتے ہیں اس پہ بہرحال دیکھیں گے یہاں پہ ہم ایک ہسنا کے نام سے چند بندے مل کے کام کر رہے ہیں تو اس میں ہم یہی لون مین کرزے ہسنا کے طور پہ کام کر رہے ہیں بہت زیادہ ہمارا وہ بڑا سیٹ اپ تو ہے ہی نہیں بس چند بندے ہیں پانچ دس تو وہ ہی فنڈنگ کر کے ہر مینے کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں تو میں یہ اس کو دیکھوں گا اس کو بھی explore کروں گا ان کو recommend بھی کروں گا وہ اگر یہ software استعمال کر سکتے ہیں تو ویب سیٹ کا ہم نے دیکھا ہے اس کا فرنٹ جو ہے وہ ہم نے ابھی اس کا دیکھا ہے شروع میں میں نے یہ پچھلی ویڈیو بریک سے پہلے اس میں تھوڑا سا بتایا تھا یہی دیکھیں ایٹم میں نے ایڈ کیا تھے اور ابھی جو نیا ایٹم میں نے بنایا ہے اس کے ویڈنس بنائے وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہے کیونکہ بائی ڈیفار یہ اس کو ایڈ نہیں کرتا ہے اور یہ ہے کہ اس میں آپ نے enable کرنا ہوتا ہے اس کے ویب سیٹ پہ نظر آئے تو ابھی اگھر میں نے یہ ویب سیٹ کے بلکل بیسک کچھ modules ایک enable کی ہیں باقی زیادہ detail میں اس کو چیک نہیں کیا ہے بلوگ پوسٹ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے wordpress ہے اس طرح یہ پوری site management ہے لیکن یہ کہ یہ simple software نہیں ہے اگر آپ نے استعمال کرنا ہے ویب کی اوپر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر تھوڑا سا یہ مشکل ہے آپ کو وی پی ایس کریدنا پڑے گا جو کہ اچھی خاصی پر کاسٹ پڑ جاتی ہے ورڈ پیس جیسے آپ استعمال کرتے ہیں اس میں تو آپ سی پینل مل جائے شیئر ڈوسٹنگ میں بھی کام چل جاتا ہے جبکہ اس میں ایسے نہیں ہے اس کا installation کا پھر process اس طرح simple نہیں ہے تو وی پی ایس لیں اگر آپ وہ پھر خرچہ برداشت کر سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے بڑی کمپنیز تو کر سکتی ہیں اگر دس بارہ ڈالر پر منت پی کرنے پڑتے ہیں تو اچھی رقم ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ پھر flexibility بھی ہے کہ آپ کو access مل جاتی ہے تو اس سے زیادہ اچھا ہے یہ کہ آپ اپنا server ایک بنائیں آفیس میں dedicated ڈائی پی لیں اور اس کو link اس طرح کر لیں اپنے باقی جو آپ کے offices ہیں یا implies ہیں اگر home based وہ کرتے ہیں access یہ میرے خیال ہے زیادہ اچھا اچھی option ہے dedicated ڈائی پی جو ہے اس کے میرے خیال ہے ڈائی سو تین سو روپے پی ٹی سیل کے چارجز ہیں تو یہ پھر زیادہ بہتر option ہے ڈائی پی آپ کا یہ ایک open نہ ہو security issues بھی نہیں ہوں گے locally آپ اس کو access کریں تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے چھوٹے سے social media type internally آپ کی اس طرح کی کچھ چیزیں آپ کر سکتے ہیں activities کر سکتے ہیں تو website بھی اس میں chat کی بھی مجھے option ملی تھی ابھی اس میں icon یہاں پہ نہیں آرہا ویسے پہلے غالبن یہاں پہ icon آرہا تھا chat up online اس میں option تھی ایک اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ویسے میں نے کوئی entries وغیرہ ڈالی تھی یہ reports type ہی میرے خیال ہے چیز ہے dashboard تو اس کا پتہ ہے اس میں آپ کو جنرل ویو مل رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی جیسے overview آپ کو ملنا ہے reports کا کیا balance ہے expenses کتنے ہیں income کتنی ہوئی ہے marketplace کب بجے آئیڈیا نہیں اس میں استعمال نہیں کیا ویسے جنرل ہی تو پتہ ہے marketplace میں یہ ہے کہ آپ مختلف بندے آکے اپنے items add کرتے ہیں اور وہ sale کر سکتے ہیں اپنی چیزیں جس طرح یہاں پہ become seller کی option ہے جس طرح دراز ہے اس type کی چیز آپ بنا سکتے ہیں تو پھر تو یہ ہے کہ پھر تو اس پر dedicated ڈیڈیکیٹڈ ڈیوالی option کام نہیں کرے گی پھر تو آپ vps ہی لیں اور اس کو live ہی کریں install نارملی جس طرح website آپ اکسس کرتے ہیں باقی اب یہ حصہ میرے حال اپنی جو ERPS سے related چیزیں ہیں اپنی to do list calendar کچھ notes وغیرہ save کر سکتے ہیں settings اس کی اپنی settings ہیں combine ہیں پھر user کے levels ہیں permissions ہیں user کیا کیا کر سکتا ہے یہ بھی ایک لمبی چوڑی اس میں چیزیں ہیں customization میں نے بھی اتنی زیادہ نہیں کیا باقی اس میں امید ہے کہ themes وغیرہ کچھ ہوں گی customize ہو سکتی ہوں گی integration اس میں میں نے دیکھے یہ کر سکتا ہے paypal اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں اور dropbox اور ان پہ بھی backups وغیرہ لے سکتے ہیں باقی web hooks کے ذریعے آپ اس کی integration کر سکتے ہیں دوسرے softwares کے ساتھ بھی یعنی اگر یہاں پہ software میں کوئی activity ہو تو اس کی details دوسری جگہ بھی چلی جائے یعنی کہ کوئی sale ہوئی ہے تو وہ کسی اور جگہ کسی اور software میں آپ چاہتے ہیں وہاں پہ بھی option چلی جائے باقی پھر learning ہے learning overview میرے خیال اس میں ہوں گے میں نے اس کو ابھی چیک نہیں کیا تو اس دفعہ ہم نے یہ ہے کہ time ہمارے پاس ابھی ہے ہم نے html اس کو اس سامنے کیا ہے file path head section layout یہ ہم نے چیزیں کی ہیں question answers اس کا سیشن تو اس طرح نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ مجھے پہلے ہی آف لائن مجھے کہا ہوا تھا ایک بھائی نہیں کہ آپ یہ point of sale جو ہے اس کا review کریں اس کو general use کس طرح کرنا ہے تو وہ ہم نے اس میں کیا ہے point of sale software میں اس کا ہم نے تھوڑا سا یہ view چیک کیا ہے زیادہ کام ہمارا درس sales میں ہوتا ہے items آپ add کرتے ہیں barcode scanner اگر لگا ہوا ہے تو بس scan کرنا ہے tint tint ہوگی اور چیزیں add ہوتی رہیں گی باقی یہاں سے آپ اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی جو نیا فرجن یہ آیا ہے اس میں یہ due آپ کر لیں تو اس میں credit management بھی آپ limited حد تک کر سکتے ہیں اتنی اچھی اس میں نہیں ہے option پھر اسی bill کو آپ کھولیں اور پھر pay کریں اس طرح ہے بہت زیادہ اچھی یہ نہیں ہے option اس میں بہرحال یہ add payment میں کرتا ہوں اور یہ ہمارا اسی طرح workflow تا ہے آپ پھر reports میں آئیں تو یہاں پہ پھر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں daily sale کتنی ہوئی ہے اب یہ ساری reports بتا دے گا ہم yesterday ہیں اس طرح sale کو پھر edit بھی کر سکتے ہیں دوبارہ اس کو invoice کو کھول بھی سکتے ہیں اگر دوبارہ print کرنی ہے ہے تو اس میں configuration جو ہے وہ پچھلی جو میں نے شروع میں میں اس کو سکپ کر دیا تھا لیکن یہ کنفیگریشن میں آکے اپنے یہاں پہ شاپ کا نام جو بھی بزنس ہے ڈالے لوگو ہے لوگو اپلوڈ کریں ڈریس لکھیں email phone number جو بھی ہے یہ ساری چیزیں کیونکہ یہ جو چیز ہے ڈریٹرن پولیسی یہ آپ کا جو بل بن رہا ہوتا ہے اس کے اوپر نظر آتی ہے اور اس طرح کی کچھ چیز لکھی بھی ہونی چاہیے یہ بل لے کے آئیں گے تو پھر آپ کی change ہوگی ورنہ نہیں ہوگی لیکن یہاں پہ local اگر آپ کا جاننے والے ہیں تو پھر تو آپ اعتماد کر سکتے ہیں باقی ہم پہ options ہیں localization option کی option ہے جس طرح ہم یہ پاکستان کے پی کی آر کرنسی کی ہوئی ہے اس طرح آپ دیکھیں time zone اس میں مجھے پاکستان کا نام تو نظر نہیں آیا تھا لیکن یہ ہے کہ time zone اس کا یہ ہی بنتا ہے GMT plus 5 بنتا ہے وہ پھر جو پلاس 5 مجھے اچھا لگا اسی میں میں نے رہنے دیا ہے مجھے پاکستان تو میں اس میں کہہ رہا تھا کہ لیسنس جو ہے اس میں اس میں میرا نام بھی بیچ میں ادھر آ رہا ہے آمیر شہزاد یہ میری ڈیا ہے اس اکی پی کے ہی اس وقت جب میں نے کام کیا تھا 2015 میں اس وقت میری ویب سائٹ روشن ٹیک چل رہی تھی ابھی تو خیر یہ ڈومین میری ہاتھ سے نکل گیا ہے غلطی سے ابھی اس کو لینے کا ارادہ بھی نہیں ہے ابھی میں اس ایک main جو اسائٹ ہے اس کو اپنے main ڈومین کی طور پر لے کے چل رہا ہوں تو اس میں اس میں پھر ہم نے کیا ہے اور پھر پھر یہ ای آر پی سافٹ ویر جو ہے اس کو ہم نے ایکسپلور کیا ہے تو پچھلے دنوں میں اس میں ای آر پی سافٹ ویر جو ای آر پی نیکس کے نام سے ہی ہے اور اسی طرح ایک اور اوپن سورس سافٹ ویر ہے اوڈو کے نام سے تو اوڈو جو سافٹ ویر ہے اس کو بھی میں نے انسٹال اس میں ڈاکر میں انسٹال کیا ہے کوڈو کے من toys میں ڈاکر میں انسٹال کیا ہے تو یہاں پہ اس کا امیج پڑا ہوئا ہے اس کو میں نے لوکلی انسٹال کیا تھا تو میں اس میں ابھی کچھ یہ کمانڈز ہیں یہ ڈاکر تھوڑا سا یہ کمانڈ بیسٹ اس میں چیزیں ہیں یہ تھوڑا سا پھر مشکل لگتی ہیں لیکن آپ نے پھر کام کرنا ہے تو پھر یہ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں اس کو میں دوبارہ کوشش کروں یہ ابھی رہنے دوں کیونکہ پہلی دفعہ تو میرے پاس یہ سی رن ہو گیا تھا امیج البتہ میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیا تھا ڈاکر امیج لسٹ لکھیں یا لسٹ لکھیں تو اس میں جو امیجز آپ کے ڈاؤنلوڈ ہو چکے ہیں وہ لسٹ نظر آ جائے گی اس کے میں سکرین بڑی کر دیتا ہوں یہ پھر کلیرلی نظر آئے گا تو یہ پیچھے بھی میں نے جو لیکچرز یہ ہم نے ریکارڈ کی ہیں اس میں اس کے بارے میں بات کی تھی ڈاکر کے بارے میں تو بڑی زبردست یہ ٹکنالوجی ہے اس میں اوڈو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے میں جا رہا ہے تو اس کو میں نے رن بھی کیا تھا تو یہ اس کے پھر کنٹینر جب رن یہ ہوتا ہے تو یہ کنٹینر میں آ جاتا ہے تو امیجز ایک لیا سے ریڈ اونلی ہوتے ہیں اس میں بھی غالبن لس کی کمانڈ ہوتی ہے تو ابھی یہ کوئی بھی میرے پاس نہیں چل رہا تو اس میں اگر ایسے چل رہا ہوں کنٹینر ابھی رن ہو رہا ہوں بیکگراؤنڈ میں تو اس میں پھر ہم اس طرح لکھتے ہیں تو اس میں اب اے لکھوں گا تو اس میں یہ باقی کنٹینر جو ہیں ان کو بھی لے کے آ جائے گا تو یہ میں نے پیچھے رن کیا تھا یہ ڈی بی اس کے لئے پہلے ڈی بی ساتھ چاہیے تو اس کو میں ٹرائی کرتا ہوں ایسے میں اتنا زیادہ شور نہیں ہوں کہ یہ رن ہو جائے گا میرے سے تو اس میں مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ سٹارٹ کے نام سے کمانڈ ہے یہ سٹارٹ ہو گیا ابھی میں اگر اس کو لس کرتا ہوں اے کے بغیر ڈیش اے کے بغیر کیا تو یہ اس کو بتا رہا ہے کہ یہ رن ہو رہا ہے اسی طرح اوڈو کو میں چک کرتا ہوں یہ لینکس میں میں یہ آپریٹنگ سسٹم جو یوز کر رہا ہوں یہ لینکس ہے اس پہ میں نے یہ ڈاکر انسٹال کیا ہے تو کنٹرول آر میں پریس کرتا ہوں تو یہ اس طرح یہ سرچ موڈ میں آ جاتا ہے جو سب سے ریسنٹ میں نے کمانڈ چلائی ہوگی یہاں پہ میں لکھوں گا تو وہ پہلے آ جائے گی جیسے میں یہاں پہ ڈی او او لکھا ہے تو یہ اس کی سٹاپ میں نے کیا تھا وہ کمانڈ آگیا ہے تو اس کو میں رائٹ ایرو پریس کرتا ہوں اس کو یہاں پہ سٹارٹ لکھ دیتا ہوں ابھی اس کے اور پیرامیٹر نہیں دیا ہے اس کو چلنا نہیں چاہیے ویسے لیکن میں دیکھتا ہوں شاید اچھے ابھی میں اس میں ایل ایس کرتا ہوں یہ اب چل تو پڑی ہے اس میرے خیال ہے پورٹ پہ یہ ہونی چاہیے لوکل ہوسٹ اور یہ والی پورٹ میں لکھوں گا تو اس کو چل جانا چاہیے تو دیکھتا ہوں میں پہلے تو ایسی ہوا تھا لوکل ہوسٹ اور یہ پورٹ یہاں پہ لکھی تھی تو یہ رن ہو گیا تھا بلکہ اس کا ایکن بھی آ رہا ہے یہ ادھر رن ہوا تھا لیکن انیشیلی رن ہونا اور ہے پھر دوبارہ تو آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں میرے خیال ہے یہ چیز اس میں مجھے دینی پڑے گی شاید ڈی بی ڈی بی شاید اس طرح لفنا پڑے گا نہیں بلکہ یہ رن ہو گیا اچھا اس میں اوڈو میں میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ویب سائٹ کو ہینڈل یہ بڑے تو بردست طریقے سے کسٹرمائز کیا ہے یہ ابھی میں نے یہ سیکشن اس کے اسی طرح ایڈ کیا تھے ڈرائگ ڈڈڑاپ تو مجھے یہ چیز کی بہت مزے کی لگی ہے تو اس میں اب دیکھیں نا یہ اب ہمارے پاس امیج ہم نے یہاں سے یہ کمانڈ چلائی ہے تو یہ ہمارے پاس کنٹینر دونوں رن ہو رہے ہیں اور فرس ٹیم میرے کھلا چلایا تھا تو وہ لنک اپ اس کا صحیح ہو گیا تھا تو لوکلی اگر آپ نے کام کرنا ہے تو پھر تو جیسے within the environment چھوٹا سا سیٹ اپ ہے آپ کے انٹرانیٹ ٹائپ پھر تو یہ بڑا آسان ہے اب یہی سے مثلا میں اس میں ویب سائٹ اور اس کے ایڈمن پینل میں جاتا ہوں لوگ ان میں پہلے سی ہوا ہوں اور اس کے میں پھر سے ذرا ڈھونڈتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے اگر اس کا یہ سیکشن مل جائے جہاں سے میں نے اس کی ویب سائٹ کو کسٹرمائز کیا تھا ویب سائٹ سیٹ سیٹنگز پیجیز پتہ نہیں کس میں تھا مجھے بس یاد ہی نہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو میں اگر نکال لوں تو یہ ہوم کے بھی زیادہ پیج آ رہے ہیں ویب سائٹ ٹو میرے خیال ہے یہ بھلا ہوگا می بھی ایکشن ایکشن ایڈٹ کی اپشن ہے اس میں نہیں یہ تو اس چین پہ اس کو ایڈٹ کر رہا ہے سیٹنگز جانا وہ مس ہو گئے ہیں تو اوڈو جو ہے یہ بھی ای آر پی سوفیر ہے اور اس کا بھی ہم استعمال اس پہ مجھے اپشن مل نہیں رہی ہے شاید شاید سیٹنگز میں ہوں آپ کو سکرین تو نظر نہیں آ رہی ہے جی کامران صاحب سکرین اچھا اس میں میں اوڈویو اس کا دے دیا تھا سکرین نظر آئے تو مجھے آپ بتا دیجئے اچھا ابھی تو خیر میں یہ کورس سافٹ ویر ہے اس کو تھوڑا سا دیکھنا شروع کر دی ہے اوڈو کے نام سے ایک سافٹ ویر ہے یہ ای آر پی سافٹ ویر ہے چھوٹے سیٹ اپس ہوتے ہیں وہ تو پوائنٹ اف سیل سافٹ ویر سے ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے لیکن جو تھوڑے بڑے جن کے سیٹ اپ ہوتے ہیں وہ کمپنیز سمال یا میڈیم سائز کی جس میں دس بندوں سے لے کے پانچ سو ہزار بندے تک ہو سکتے ہیں امپلائز تو ان کے لئے بڑے سافٹ ویر چاہیے ہوتے ہیں تو یہ میں نے اپنے لوکل کمپیوٹر پر انسٹال کیا ہے سافٹ ویر یہ پھر سافٹ ویر یہ کتنے بڑے ہوتے ہیں ان کو آپ کو سمجھنے کے لئے بھی ٹائم چاہیے ابھی میں نے اس کی فرنٹ پیج اس کا ویب سائٹ اس پہ کام کیا تھا لیکن ابھی مجھے اس میں ابھی مجھے اس میں یہ یاد نہیں آ رہا ہے میں نے سیٹنگ کہاں پہ کی تھی لیکن چلے یہ ابھی آپ بتائیں کوئی سوال آپ کے ذہن میں میں ریکارڈنگ میں تو ویسے وہ آگیا ہے جو میں انشاءاللہ یہ اپلوڈ کروں گا دو منٹ میں نے دیکھی پھر لائٹ چلے گئے لائٹ بلکل بھی آئی ہے اچھا میں نے یہ کہ اس میں ریکارڈنگ میں نے ویسے کر دیا یہ انشاءاللہ یہ چند دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے سر اچھا سر یہ بتائیں میرا سوالات یہ ہے کہ اس کی جو کسٹنر کے لئے موائس بنائیں گے جے جے یہ آپ اس وقت بتا رہے تھے ریسیونگ میں ریسیونگ سے اس کی رسید بنائیں گے اگر ہم اس کا پورٹ آف سیل کا سپیشن کوئی چیز ہے نہیں نہیں یہ ریسیونگ جو ہے نا یہ آپ کے لئے آپ نے سمان منگوایا ہے تو آپ کے سٹاک ان ہوگا تو سٹاک یہاں پہ آپ اس وقت دیکھ رہے تھے اس وقت یہاں پہ میں نے یہ انٹر کی تھی سو اور دو سو میں نے کی تھی لیکن وہ اس کے ساتھ میرے خیال ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی کچھ لکھا ہوا تھا تو میں نے نوٹ نہیں کیا نا میں ایک منٹ دوبارہ اس کو تی کی انٹری کرتا ہوں ہاں اس میں یہ دیکھیں نا پیک پیک بنوئے تھے نا دس تو میں نے یہاں پہ سو لکھے تھے تو وہ پھر ضربے دس وہ پھر ہزار کی انٹری ہوگی تھی اسی طرح دوسری چیز میرے حالے بوٹل کی تھی انٹر اس کا بھی ایسی ہی ہوگا ہاں اس کے یہ فائیو ہے تو یہ دو سو اس کے کیے تھے تو وہ بھی انٹری اس کی بھی دیکھیں ابھی تو بتا رہے ہیں سٹاک انٹ تو یہ تو یہ نہیں کہ یہ آپ ریسیونگ یہ ہے کہ آپ نے سامان خریدہ ہے آپ اپنے جو بھی آپ کے سپلائرز ہیں سامان خریدتے ہیں بل آتا ہے آپ کے پاس سٹاک آپ کے وہ وہ بھی پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے جو بھی لوکل وہ کمپنیاں کرتی ہیں مجھے پتا ہے کہ وہ آرڈر بک کر دیتے ہیں تو آپ پھر اپنے سافٹر میں اس کو انٹر بھی تو کرنا ہے کیونکہ جب تک انٹر نہیں کریں گے سافٹر خود سے تو وہ نہیں کرے گا تو یہ پھر ریسیونگ میں آ کے آپ اپنا پورا بل اینٹر کرتے ہیں تو وہ آپ کا سٹاپ اس کو پلاس کر دیتا ہے تو آپ کو جو کسٹمر آتا ہے آپ کو یہ ادھر سیل میں آ کے انٹری کرتے ہیں تو یہ سیل کی انٹری جب پوری ہوتی ہے تو یہ آپ کو بل کرتا ہے ویسے آپ بل بعد میں ریپورٹس میں آ کے یہاں سے بھی بل کر سکتے ہیں ریپورٹس میں آئیں ٹرانزیکشنز میں آئیں تو جیسے یہ آج کی ہے تو یہاں پہ میں نے کلک کیا ہے ورنہ ادھر آپ پوری پچھلے مہینے کی دیکھیں یہ آپشنز آ رہی ہیں کل کی سات دن کی تیس دن کی پچھلے سار کی اس طرح یہ پوری سیٹنگ ہے اس میں آپ دیکھیں ایک ہی بل بنا ہے یہ وہی ہے ایک ٹیسٹنگ کے لئے میں نے بل بنایا تھا آج تو اس پہ اگر آپ دیکھیں نا اس کو دوبارہ اگر پرنٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے ادھر اس پہ کلک کریں گے یہاں سے اس کے چیزیں تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور یہ بل کے نام کے اوپر یہ سیل نمبر کے اوپر کلک کریں تو یہ اس کو بلس کا کھو دیتا ہے تو اس کو آپ پرنٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر وہ چھوٹا پرنٹر لگا ہوا ہے تو اس پہ یہ بارکوڈ لگے میں تو یہ اس پہ پرنٹ ہو جائے گا نہیں نہیں یہ بارکوڈ اور یہ مقصد کے لئے یہ تو اس مقصد کے لئے اگر آپ کو ریٹرن کے لئے آتا ہے تو وہ اس کے لئے دیکھیں اس میں آپشن جو نا سیل سیل کے اندر یہیں پہ ایک آپشن ہے آپ کی ریٹرن کی بھی ہے تو ہم بائی ڈیفالٹ یہ اس پہ ہم کلک کر رہے ہوتے ہیں انوائس پہ نارمل ٹھیک ہے یہ اس میں ریٹرن کی آپشن بھی ہے اس پہ آپ کلک کریں آپ کے پاس بل بندہ لے کے آجاتا ہے جی نہیں جی مجھے چیز یہ پسند نہیں آئی یا میں غلطی سے لے گیا ہوں تو آپ کو ریٹرن کرنا ہوتا ہے وہ پھر سٹارک میں پلس ہو جائے گا لیکن یہاں پہ یہ اس کا ریپورٹ میں آپ اگر آئیں گے تو یہاں پہ بل اس کا وہ بھی بنے گا لیکن وہ مائنس میں یہاں پہ آ رہا ہوگا باقی میں نے بیرل اور بھی چیزیں بتائی ہیں اس میں کنفیگریشن میں جا کے آپ یہ چیزیں اس کی تبدیل کر سکتے ہیں یہ چند دنوں میں ڈالتا ہوں کیونکہ ویڈیوز عام طور پر بڑے سائز کی ہوتی ہیں جی بیز میں ہوتی ہیں وہ ٹائم لگتا ہے تو یہ ہے کہ جی اگر آپ کو پھر بھی کچھ چیز کلیر نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ اگلے ہفتے والے دن اسی طرح میرے یہ تین سے چھے ٹائم ہوتا ہے جی تو باقی یہ بتا ہے یہ جو سافٹ ویڈیو میں اس کو لیتا ہوں تو ہماری دو کیا نا ایک پٹا بھی ہے میرا جاربٹس کا جی جی تو اس پر بھی اس کو چلا سکتا ہوں اسی کو انشٹال کر سکتا ہوں میں ابھی جو ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا اس میں میں یہ چیز میں بتا رہا تھا کہ یہ جو سافٹ ویڈیو ہے نا یہ ہم بلکل اس میں آپ کے مفت میں ہی دے رہے ہیں وہ ایسی ہے کہ یہ اوپن سورس ہے ٹھیک ہے سافٹ ویڈیو یہ آپ ایک ڈی ویڈیو لیتے ہیں نا یہ والی مثلا آپ نے میں یہ کہوں گا آپ یہ والا یہ ورژن ٹو ہے نا یہ والی ڈی ویڈیو لیں اس کے پیسے زیادہ ہیں لیکن یہ سافٹ ویڈیو زیادہ اچھا ہے یہ جو آپ ڈی ویڈیو میں آپ ای میل پر کر دیں یا ٹرائب میں شیئر کر دیں وہ ٹھیک نہیں ہے اس میں پھر دیکھیں نا اس میں آپ کو یہ نقصان ہے کہ آپ کو پہلے ڈاؤنڈوٹ کرنے کا پڑھنا پڑے گا جی بیز میں سائز ہے پھر آپ کو اس کی ڈی ویڈی یا ڈی ویڈی پھر سے بنانی پڑے گی اس میں ڈی ویڈی رو میں تو پھر اس میں ڈی ویڈی رو میں تو پھر اس میں ڈی ویڈی میں آپ رائٹ کر سکتے ہیں وہ پھر کروانی پڑے گی کس جگہ سے ڈی ویڈی میں ٹھیک پھر ایک تو آپشن یہ ہے کہ ڈی ویڈی آپ یہاں پہ آرڈر جو کرنا ہے وہ ڈی ویڈی کا آرڈر کریں مطلب یہاں پہ ہم یہ ڈی ویڈی میں نہیں دے سکتے ساں مجھے پھر میں اس کو ڈی ویڈی ویڈی اپنا رکھ لوں گا آپ کو پتا ہے کس طرح ڈالیں گے ڈی ویڈی میں جو آپ مجھے ڈی ویڈ میں کروں گا ڈی ویڈی ویڈ میں کاپی کر کر آگوں گا یہ ہی تو آپ کو بتا رہا ہوں یہ سمپل اس طرح کاپی کرنے سے نہیں ہوتا ہے جس طرح ڈی آئی ایس او ایم جو ہے نا اس کو رائٹ کرنا پڑتا ہے سپیشل طریقے سے صرف کاپی پر اس سے کام نہیں بنتا ہے صحیح صحیح تو ملتہ ویسے تو وہ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں آپ اس کا آئی ایس او آئی ایس او بھی لے سکتے ہیں دیکھیں یہ جو ہم نے کیا ہوئے نا یہ آپ کو سکرین پر نظر آرہا یہ آپشن ایس او ڈاؤنلوڈ کریں اس میں پھر یہ ہے کہ پھر مجھے پھر ایک اور ویڈیو بنانا پڑے گی آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس میں ایس او جو ہے اس کو پھر رائٹ کیسے کرنا ہے تو یہ میں اس میں تھوڑی در پہلے اس میں ریکارڈنگ میں بھی یہ ہی بتا رہا کہ یہ ایک موری بزنس اپریچنٹی ہے اس سافٹویئر کو آپ تھوڑا سا استعمال کرنا سیکھ لیں آپ خود اپنے اس پر کریں دو چار بندوں اور کو انسٹال کر کے دیں میں یہ سافٹویئر ادھر لوکل اٹک شہر میں میرا تعلق ہے میں یہاں پہ یہ دس ہزار میں انسٹال کر کے دیتا ہوں تھوڑا سا آپ اس کے سافٹویئر کو استعمال کرنا سیکھیں اور انسٹال کرنا سیکھ جائیں آپ ادھر اپنے لوکلی آپ اس کے بزنس کے طور پر اس کے لے کے چل سکتے ہیں چونکہ دیکھیں ہر بندہ نہ انسٹال کرنا اس پر نہیں جاتا اس کو لگتا ہے مشکل ابھی تو آپ خود کریں گے حالانکہ میں نے ویڈیو بھی اس میں بنا کے دیوئے انسٹالیشن کا اتنا طریقہ کار مشکل نہیں ہے لیکن ہوتا ہی ہے جو بھی بزنس مین ہوتے ہیں وہ ایسی چیزوں سے کتراتے ہیں وہ نہیں آتے اس طرح بزنس مین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹائم بس بزنس کاروبار ہے اس پر لگے ہم ان چیزوں کے آئی ٹی ٹیکنالوجی میں وہ سر نہ کپائیں اسی لئے لوکلی یہاں پہ میرے پاس بندے جو ہیں وہ انسٹال کرواتے ہیں اس میں یہ فائدہ ہوتا ہوتا ہے کہ میں ان کو ساتھ سپورٹ کرتا ہوں سپورٹ یہ ہے کہ کسی جگہ سمجھنے میں مسئلہ آ رہا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں ٹریننگ دے دیتا ہوں یا کہیں پہ کوئی ایرر آ رہا ہے اس کو فکس کر دیا یا کوئی طریقہ کار بتا دیا یہ میں بھی تھوڑی در پہلے ہمیں بتا رہا تھا کنفیگریشن میں یہ اوپن سورس ہے تو اس میں جو اس میں لیسنس میں آپ آئے تو دیکھیں ادھر میرا نام بھی لکھا ہوا ہے یہ آمیر شہداد میں دوزار پندرہ میں اس میں تھوڑی سی ڈیویلپمنٹ کی تھی تو میرا کام ہی ویب ڈیویلپمنٹ کی تو یہ ویب بیسڈ ہے تو میں اس میں اور بھی کام کر سکتا ہوں لیکن یہ ہے کہ بڑی چیزیں دیل کردی مشکل ہوتی ہیں مجھے ریپیسٹ آتی ہے چھوٹی موٹی پسند یہ یہاں پہ اس آپشن میں یہاں پہ بندہ کہتا ہے یہ ٹوٹل تھوڑا سا نیچے ہو یا ریپورٹس میں آئے ہیں ایک بندہ آکے کہتا ہے یہ جو بل پرنٹ ہو رہا ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے اس طرح پرنٹ مجھے تھوڑی سی لے آؤٹ اور چاہیے یہ پرنٹنگ والا پیج پہ آیا ہے وہ کہتا ہے یہ اوپر نام ہے اس کے درمیان یہ فرق زیادہ ہونا چاہیے فاصلہ زیادہ ہونا چاہیے یا نیچے یہ بار کوٹ یہ ویسے جگہ لے رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے اس طرح یہ چھوٹی چیزیں یہ ہو سکتی ہیں لیکن ہم یہ پھر چیزیں فری میں نہیں کر کے دیتے کیونکہ جو چیز آپ کو یہاں پہ لائیو ڈیمو میں نظر آ رہی ہے آپ کو یہی چیز ملے گی یہ فری ہے اور اس میں اب یہ ایک چیز یہاں پہ نظر نہیں آ رہی ہے اس میں یوزرز منیجمنٹ بھی ہے یعنی جیسے آپ کی کوئی شاپ ہے مجھے نہیں پتا آپ کا کس طرح سیٹ اپ ہے آپ کے ساتھ دو چار بندے ہیں یا اکیلے کر رہے ہیں اچھا ویسے ہی ہوتا ہے بڑا کام ہوتا ہے آپ کے ساتھ دو چار بندے بھی آ جاتے ہیں کاؤنٹرز جس طرح بنے ہوتے ہیں شاپ میں سٹور میں کاؤنٹرز ہیں ملیجر کا پیچھے کم رہا ہے تو اب جو رپورٹس ہیں وہ دیکھیں یہ چیزیں آپ کے جو سامنے جو سیلز میں ہیں نا ان کو نظر تو نہیں آنے چاہیے نا رپورٹس کہ آپ پیسے کتنے بنے ہیں جی اچھا جی مہینے کی سیل کتنی ہوئی ہے مہینے کی پروفٹ کتنا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ تو یہ میں ابھی تھوڑا چا اس کو رپورٹ کرتا ہوں بڑی کرتا ہوں اس کو میں رن کرتا ہوں تو یہاں پہ تو دیکھیں یہ بتا رہا ہے نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر یہاں پہ ابھی یہ جو آن لین ابھی اب ڈیمو دیکھ رہے ہیں نا اس میں مسنگ ہے وہ جو یوزر والا حصہ نا وہ مسنگ ہے وہ اس لئے وہ اس لئے نکالا ہے نا کہ لوگ یہاں پہ کیونکہ یہ اوپن ہے ابھی اس کے ہم نے ایکسیس دیویا اوپن کیونکہ ہم نے یہ ڈیمنٹسٹیشن کے لئے رکھا ہوا ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ آکے اس میں اپنا پاسپر لگا دیا یا ایسے جو وہ پھر ہمیں اس میں مسلا ہوتا ہے یا یوزر ڈیلیٹ کر دیئے ہمیں دیں گے سر اس میں یہ اکشن موجود ہے کہ برکر یا سیلزمین دوسرے وہ نہیں دیکھ سکیں گے جی وہ اگر آپ سیلزمین ویسے ہی شامل کرتے ہیں تو جی جی یہاں پہ دیکھتا ہوں اگر میرا وہ دوسرے والا جو اکاؤنٹ ہے نا وہ اگر اس میں بلکہ یہ بنا ہوا ہے اکاؤنٹ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ یہ اکشن آپ کو اس میں لائف جو چلا رہا ہے اس میں نظر نہیں آتی اس میں میں آتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں ایمپلائیز کی ایک اپشن آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں اس میں ایک دیکھیں دراز والوں کے نام سے میں نے ایک بنائی ہوئی ہے ایک یوزر کے نام سے بنائی ہوئی ہے صحیح اس کا میں ایک منٹو لاغن دیکھ لوں یہ وہ ہی ہوگا شاید لاغن ای سائٹ دیکھیں یہ جو آپ جو میں نیٹ کی اوپر رکھا ہوا ہے وہ یہ والا اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے جی اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ میں نے اس کو رسٹک کیا ہوا ہے پرمیشنز میں آئے نا یہ دیکھیں یہ پرمیشنز ہیں جو جو آپ دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دیکھیں یہ یہ ایمپلائیز کی میں نے آف کی ہوئی ہے تو یہ آپ اس پیج کو کھولیں گے یہ کھولے گئی نہیں تو آپ مسئل اپنا آپ کا لڑکا کام کر رہا ہے نا امپلائی اگر کوئی ہے مسئل اس کا نام جو بھی ہے سیلز مین ون مسئل نام اس کا میں رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ادھر اس کا اکاؤنٹ ڈیٹیل دی تو یہاں پہ پرمیشنز میں آکے نا تو پرمیشنز میں آکے نا مجھے اس کو کیا چیز آن کرنی چاہیے صرف اس کو مجھے یہ سیلز والی یہ اور ڈیلیڈ بھی دیکھیں علاو کرنا چاہتے ہیں وہ سیل کو ڈیلیڈ کر سکے تو آپ سٹاک بھی وہ اپ ڈیٹ کر سکے تو اس کو صرف سیل کرنے کی آپ اکسیز دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح یہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا صاحب یہ بتائیں کہ ڈی میڈی وغیرہ جو کمی ہیں آپ کو یہاں پر کوئی ڈیلیڈ کر کیا ہے جیس کیا ہے آپ کو میں اکاؤنٹ نمبر دے سکتا ہوں یا پھر آپ مجھے جیس اس کے ذریعے بھی بھی بھیج سکتے ہیں ویسے میں نے اپنا جیس ایک چکلی اکاؤنٹ ہے آپ کو صرف نہیں میرے پاس جو ہے وہ میزان بینک اکاؤنٹ ہے اور ایک فیصل بینک ہے ہم پتہ نہیں ٹرانسفر کے ٹرانسفر کے تو میرے خیال نہیں ہوتے چھوٹی چھوٹی رقم ہے میرے خیال میں نہیں ہوتے ہیں ہاں وہ بڑی رقم آپ کر رہے ہیں پچاس ہزار سے زیادہ ایک لاکھ سے زیادہ کر رہے ہیں پھر ہوتے ہیں اچھا 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 یہاں پہ مجھے یہ بتا رہا ہے یہاں پہ یہ اچھا اچھا اب یہ اچھا 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 ساق اچھا 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 آپ اچھا اچھا آپ پر انسٹال دوبارہ انسٹال کریں یا پھر یہ کہ آپ چاہتے ہیں اس کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں کہیں دوسری سٹی آپ چلے جاتے ہیں کہ میں اپنے کمپیوٹر آپ آن کریں دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نیٹ کی سپیٹ عام تھوڑ پر اتنی تیز نہیں ہوتی ہے اگر آپ کا یہ لوکلی انسٹال ہوگا تو یہ زیادہ فائدہ ماند ہے مجھے مجھے کہیں گے میں تو میں تو دیکھیں مجھے کہیں گے میں تو انسٹال کر دوں گا میں نے تو اپنے چارجز لینے لیکن آپ کو مفت میں خرچہ زیادہ پڑ جائے گا پھر فائدہ نہیں ہے سب اہم ویسے نیٹ کی سپیٹ بہت اچھی ہونا پھر تو ٹھیک ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن عموماً یہاں پہ مسئلہ آتے ہیں سپیٹ کے صحیح ہے مجھے پھر یہ ہے کہ انسٹال کر کے چیک کر لیں فالتو پیسے ہیں تو بشک لگا لیں پیسے ہیں کس پر ایک نئے اثر میرے پیسے میں بتا رہا تھا میں بتا رہا تھا میں دس ہزار چارجز لیتا ہوں اس کے انسٹال کرنے کے ابھی تو آپ خود کریں گے تو پھر تو آپ کا یہ پورا بزنس ہے آپ جو مرضی کریں جتنے مرضی انسٹال کریں مجھے تو سارا ایک پیاتہ نہیں ہے اس کے بعد میں نے مجھے ملی ہے تقریباً جو سمجھ لیں کہ اندرہ سو پر میں سال کے اچھا ڈومین بھی ساتھ ملی ہے یا ڈومین نے جی ڈومین بھی ساتھ ملی ہے سپیس کتنی ملی ہے سپیس میں نے دیئے پانچ جی بی اچھا باقی اور کیا چیزیں ہیں اس میں اس میں اثر دو سو جی بی بینڈوٹ ہے دو سو جی بی بینڈوٹ ہے یہ پانچ ایمین ہے اور پانچ سب ڈومین ہے اچھا پھر آپ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ سب ڈومین پر یہ تو پھر سپیس ٹھیک ہے اس میں تو آپ کر سکتے ہیں ڈیٹا بیسز کتنی ہے ڈیٹا بیسز کی لیمٹ تو نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے ڈیٹا بیسز میں پانچ ہے سر ٹھیک ہے کیونکہ ایک اوپر تو آپ کی ورڈ پیس انسٹال ہوگی یا ویب سیٹ جو مین ہے اس کی ڈیٹا بیس ہوگی تو اس کی الگ سے ڈیٹا بیس بنانی پڑتی ہے چلے آپ چیک کرنا نا سی پینل اگر ہے نا تو اس میں ایک آسان آپشن ہوتی ہے اس کی انسٹالیشن کی اسی سافٹ ویئر کی اگر تو وہ اس میں آپشن ہے تو پھر تو آپ سمجھیں کہ آپ کا بہت سستے میں کام ہو جائے گا اچھا ڈاپ زیپ مجھے کہہ رہا تھے کہ آپ کو اس میں بنا کے ڈاپ زیپ فائل لیا گیا تو وہ آٹومیٹ اکان ہو جائے گی نہیں نہیں ایسے نہیں ہوگا لیکن اچھا اس میں میں آپ کو چلے ایک چیز اور بتا دیتا ہوں یہ سافٹ ویئر میں آپ کو اس کی بیک اپ لینی چاہیے وہ یہاں پہ آپ آئے نا کنفیگریشن میں اور یہ جنرل میں اور یہ بیک اپ کی دیکھیں ایک آپشن نظر آ رہی ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں نا تو یہ مجھے دیکھیں یہ فائل اس کی یہ اب اس کی ڈیٹا بیس سٹور کر رہا ہے تو یہ آپ کا بس ڈیٹا بیس فائل ہو نا اس کی بنیاد پہ آپ دوبارہ اس کی ڈیٹا بیس امپورٹ کر لیں تو آپ کا واپس ڈیٹا آ جائے گا ہوتا ہے نا کبھی آپ کا کمپیوٹر خراب ہو جائے یا ہار ڈس کریش کر جائے زیادہ کیونکہ یہ جو ہمارا سافٹ ویئر ہے نا یہ پوائنٹ آف سیل اپریٹنگ سسٹم یہ لینکس بیسڈ ہے تو اس حساب سے یہ بہت اتنی جلدی خراب ہونے والی چیز نہیں ہے وینڈوز جیسے کرپٹ ہو جاتی نا وائرس آ جاتے ہیں اس میں اس طرح اس طرح کے چکر نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ لینکس منٹ بیسڈ ہے ہاں لینکس کی آپ اگر ویسے بھی نیٹ پر سرچ کریں تو وہ بہت اچھی اس حساب سے اجازت یہ پتا ہے اس کا بیگ بام کرو بھی رکھ سکتے ہیں جی جی اب ویسے یہ کے بیز یا ایم بیز میں ہوگا اس کو تو آپ رام سے جدر مرضی رکھیں یہ اتنا زیادہ سا مجھے بہت سمجھنی آئی ہے سوری یعنی اب میں اس میں سر انٹریہ کرتا ہوں اپنے ڈیٹا کی مجھے ایک مہینہ ہو جاتے ہیں یا چھ مہینہ یا سال ہو جاتے ہیں اب میں دیتنا چاہتا ہوں کہ مجھے پرافٹ کم ہے تو شوٹ میں کچھ پرافٹ ہوا ہے یا لوس ہوا ہے اس کی کوئی بیلنس شیٹ یا کوئی اس کا لے کرتا ہے اس کا تیٹا ریکارٹ وہ تو دیکھیں یہی جو آپ کی رپورٹ ہے نا یہ والی یہ آپ کو یہی تو چیز بتاتی ہے نا یہاں پہ آپ ٹائم اپنا ڈیوریشن کسٹم میں کر لیں کسٹم سلیکٹ کر لیں آپ مثلا پچھلے تین مہینوں کا دیکھنا چاہ رہے ہیں جی میں مثلا یہ میں سے اور یہاں پہ یہ آج تک کا یہ اس میں دیکھ لیتا ہوں اچھا اس میں شاید کوئی غلطی کی ہے میں نے بہرحال یہ اگر آل ٹائم میں نے کر دیا مثال کے طور پر تو یہ سارے بتا دے گا اور دیکھیں یہاں پہ نیچے پھر آپ کو یہی چیز مل رہی ہے نا یہ کتنا پروفٹ آپ نے آج تک کمایا ہے لیکن یہ ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے نا آپ بے شک سمری میں جائیں نا یہ سمری رپورٹ سمری پھر اس کے لیے زیادہ اچھا ہے وہ تو یہ کہ ٹرانزیکشنز آپ نے بل پورے دیکھنے ہیں وہ اس حساب سے زیادہ اچھا ہے اس کے لیے سمری ٹھیک ہے باقی اس میں اس میں پھر یہ گرافیکل رپورٹ بھی ہیں بعض چیزیں اس طرح زیادہ سمجھ آتی ہیں گرافکس میں تو آپ پھر بے شک یہ گرافیکل رپورٹ دیکھ لیں ملتب کیسے آپ کے اپ ڈاؤن ہوتی رہی ہے سیل زیادہ ہوتا ہے یہ سیلز کے ریکارڈ ہے یہ ٹرانزیکشنز جانا یہ سیل ریکارڈ ہیں یہ ٹرانزیکشنز جدھر بھی ہے ہاں جو یہ ہم یہ کرتے ہیں تین گھنٹے کا فری اس میں آپ کو جہاں سکتے ہیں پی ایچ پی کیے گا تو باقی یہ چھوٹا بھٹا یہ بزنس یہ بھی کرتا رہتا ہوں لوکلی میں ادھر یہ ویب سائٹ ہے میری باقی اس میں کچھ پروڈکٹس ہیں یہ خود بنائی ہیں صحیح مقصد تو دیکھیں یہ ہی ہے کہ یہ جو ہم یہ کر رہے نا و 3 سکول سے بیسکس آ جائے نا پہلے تو مقصد یہ یہ کہ پہلے یہ بیسکس آپ کو آئے نا یہ ایچ ٹی ایمیل سی ایس ایس جاوا سکرپ پی ایچ پی یہ آئے پھر اس کے بعد ورڈ پیس یا فریم ورکس ہیں ورڈ پیس بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فریم ورکس ہیں نا وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کوڈ اگنیٹر ایک فریم ورک ہے پی ایچ پی کا ہاں وہ پھر آپ ایچ ٹی ایمیل کا یہ شروع میں ہم یہی اس میں ہمارے جو تین ہمارے یہ اس میں ہم نے سیشنز یہ اس میں تین حصے ہیں اس میں ایک پہلا حصے میں ہم ابھی یہ سیکھ رہے ہیں اس میں یہی ابھی ایچ ٹی ایمیل سیکھ رہے ہیں پھر ہم نے انشاءاللہ سی ایس ایس کرنی ہے پھر جاوا سکرپ پھر پی ایچ پی پھر یہ دیکھیں گے بوٹ سٹراب ورڈ پیس یہ مختلف چیزیں کرتے رہیں گے یہ اونگوئنگ پیسس پہ ہے انشاءاللہ اچھا اور اس کے پرانے سیشن اس کے وڈیوز جوٹے پڑے ہیں تھا جی جی وہ تو اس میں آپ کو لنک بھی مل جائے گا ڈسکیپشن میں کدھر میں نے لکھا وہ بھی ہے اس میں یہ پلی لیسٹ ایک بنائی بھی ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ یہ پرانی اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے پلی لیسٹ پہ اگر آپ ہیں یہ یہ اس میں پرانی دیکھیں یہ پڑی بھی ہیں ویڈیوز یہ اسی طرح ہے گی تقریباً تین گھنٹے کے سرے ریکارڈنگ ساؤں گی اچھے سر جانتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں جو نے خوشش کی تھی اور بیچوں میں یہ جب کورنا شاکس بجارہ سارے بندتے ہیں تو گھر میں نکمت ہے یہ ہی کام کرتے رہے ہیں وہاں بہتے ہیں کہ جترے پر جترے پر یوپ پر جی وہاں بیسٹ تو بتاتے ہیں لیکن ادمی اس میں اڈوانس نہیں جاتا اس میں دیکھیں میرا جو یہاں پر مقصد ہے کہ یہ جو یہاں پر میں ٹرٹوریل کروا رہا ہوں یہ بیسک لیول کا ہی ہے یہ ڈبلیو تھری بیسک ہے ڈبلیو تھری پر جتنا بھی ہم یہ کروا رہے ہیں بیسکس ہے لیکن یہ ہے کہ بیسک سے آپ آگے جاتے ہیں تو جو یہاں پر جو دوسرا ہمارا سیکشن ہے نا question answers کا question answers میں تو یہ ہی ہے کہ آپ سوال ہم سے پوچھیں ٹھیک ہے تو اس میں پھر آپ کے ساتھ ہم اپنے جو جی جتنا experience ہے وہ شیئر کرتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں ڈبلیو تھری سکول میں کچھ چیزیں مجھے نہیں آتی ہیں وہ میں بتاتا ہوں مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا یا یہ کہ یہ practically ہم نہیں استعمال کرتے کچھ چیزیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں پھر اپنا جو تجربات ہوتے ہیں وہ بھی شیئر کرتا ہوں وہ آپ دیکھیں نا وہ پھر آپ پہ جو یہاں پہ سیشن ہمارا فالو کرنا جاتا ہے یہ اس پہ بھی depend کرتا ہے آپ سوال پوچھیں مثلا ایک دیکھیں چیز ہے debugging کرنا یہ مشکل کام ہے ایک software ہے آپ نے کسی server پہ upload کیا ہے وہ نہیں چل رہا ہے debugging اس کی کرنی تو وہ پھر آپ اس میں گھستے ہیں ایک چیز try کرتے ہیں دوسری تیسی تو hit and try یہ بار بار کرنا پڑتا ہے تب چیزیں ہوتی ہیں اجازے میں میں software آپ سے purchase کرنا ہوں تو اس کے بارے میں اس پر اسٹال کرنا ہوں اس سلسل میں میں اگر میری اگر آپ کو پوچھ سکتے ہیں بلکل آپ پوچھ سکتے ہیں آپ web development کے ریلیٹڈ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جنرلی کسی بھی it related کوئی question وہ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ it سے ہٹ کے ویسے کوئی اور چیز ہے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم live session record کرتے ہیں تو یہ پھر بعد میں youtube پہ upload ہو جاتا ہے یعنی کہ کوئی personal اس طرح کی چیز اگر آپ کو problem نہیں ہے شیئر کرنے میں تو ٹھیک ہے اچھے سر یہ بتائیں اگر میں web hosting کا business کرنا چاہوں جی تو اس کے لئے مجھے چاہ کرنا ہوگا کہاں سے start کرنا ہوگا کیسے start کروں اور کیسے اس کو sell کروں ہوسٹنگ دیکھیں ہوسٹنگ اتنا زیادہ scope نہیں ہے سیل کرنے کا آپ کا علاقہ کون سا ہے پشاور ہے یا اچھا ایک اور بھائی تھے وہ انہوں نے شاید رابطہ کیا تھا وہ پشاور سے تھے میرے ذہن میں ان کا آگیا تو دیکھیں ادھر locally دیکھیں نا locally ڈیمانڈ نہیں ہے صحیح بات locally ڈیمانڈ نہیں ہے locally ڈیمانڈ نہیں ہے لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈ بنتی رہے گی وقت کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈ بنتی رہے گی تو اس میں دیکھیں جو آپ companies ہیں ان کے کچھ ہوتے ہیں reseller package ہوتے ہیں آپ کو سکرین نظر آرہی ہے میری اس میں ایک نیم چیپ کے نام سے company ہے میں اس کی service استعمال کر رہا ہوں تو اس کے بیچ میں ایک reseller account ہے اس کا ٹھیک ہے تو reseller میں یہ ہے مثال کے طور پر وہ آپ کو دے دیتے ہیں 20 GB مثال کے طور پر وہ دیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں ایک ایک جی بی کی یا دو دو جی بی کی ایک سستا سا package بنا لیتے ہیں جو ازار دو ازار کا ہے تو وہ پھر آپ لوکلی سیل کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ وہ package tab لینا جب آپ کے پاس اتنے customer ہوں مسئلہ یہ ایک customer نہیں ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو website اس کی بنانے کی price کیا ہے کیا پیس لیتے ہیں ایک آنس website بنانے کی یہ دیکھیں depend کرتا ہے نا کہ آپ کس level کی کہہ رہے ہیں اگر تو آپ سمپل کہہ رہے ہیں اگر مجھے آپ کہتے ہیں جیسے آپ دیکھیں یہ جو e-site ہے یہ اسی کے اوپر آپ اپنی website یہاں پہ دیکھیں نا اس میں شروع میں کیا لکھا ہوا ہے create your successful business website تو یہاں پہ میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر sub domain بنہا کے اپنی e-commerce site آپ بنا سکتے ہیں تو اس میں میں monthly یا yearly charges لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اس پہ آپ ابھی تو یہ ہے کہ اس پہ آپ ٹرائل کے لیے ویسے پندرہ دن کے لیے اس میں بنہا کے آئی ڈی چیک کریں اس میں ورڈ پیس ہی ہے اور اس میں ایک اس میں plug-in ہے وہ cameras وہ انسٹال ہے تو وہ آپ کو e-commerce کی service بیچ میں دیتا ہے اور یہ ساری سائٹ میری بھی اسی پہ run ہو رہی ہے تو اس میں میرے جو اس میں آپ آپ کو پھر میں بات ہوں کیونکہ یہاں پہ میں نے پرائیس نہیں لکھی ہوئی نا وہ پھر آپ کو پرائیویٹلی میں بتا سکتا ہوں اس کو لنک کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ یہاں پہ جیسے سب ڈومین آپ بناتے ہیں نا مثلا آپ کا نام ہے کامران صاحب آپ آپ اس میں کامران آپ کی ویب سیٹ کے کس نام سے ڈومین ہے کیا اچھا تو اس میں دیکھیں یہاں پہ آپ کا سب ڈومین پہلے بنے گا جیسے یہاں پہ کچھ دیکھیں سب ڈومین یہ بنے ہوئے ہیں مثال کے طور پر یہ اسنا کے نام سے یہ بنی ہوئی ہے اسنا تو یہاں پہ آپ کی ہو سکتا ہے بنے کامران ڈارٹ اسائٹ ڈارٹ پی کے لیکن آپ جو ڈومین آپ نے لیا ہے وہ اس کے ساتھ لنک اپ ہو جائے گا ایڈریس میں آپ وہ ہی لکھیں گے اپنا ڈومین لکھیں گے لیکن سائٹ جے والی کھل گی ہوگی لیکن اگر آپ ایسے نہ بھی کریں مطلب آپ کے پاس تو سائٹ ہے یہ تو ان لوگوں کے لئے جو جو جن کے پاس نہیں ہے ان کے لئے کا آسان آپ سے ان کو ہوسٹنگ کریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لئے تو یہ ہی بہتر ہے کہ آپ یہ جو سیٹ اپ ہے ای کامرس کا یہ اپنے اس پر انسٹال کر لیں وہ کامرس پلگن ہے اور باقی سارا سیٹ اپ اس پر کر لیں صحیح ہے میں نے کیا ہے میں نے پچھٹ لینی ہے اپنی پروڈاکٹس کی پھر اس سے بائی گروڈ ریموٹ جی بلکل یہ ہے تو بیسیکل یہ سان ہی ہے اس میں آپ کو کسی طرح کے بھی ایشو ہوتا ہے یہ سیشن میں آپ بلکل پوچھ سکتے ہیں سارا ہی ہے سارا ہی ہے وہ نے کہا رہا تھا کہ وہ اسٹنگ کر رہا پر اس کو اپ نہیں آیا دیکھیں ہے صحیح لیکن کم ہے میرا جو سروی ہے یہاں پر اتنا زیادہ نہیں ہے دیکھیں جس چیز کی ڈیمانڈ ہوگی تو وہاں پر پھر پھر اس کا استعمال بھی ہوگا تو اس کی ڈیمانڈ نہ ہونے کے برابر ہے آپ جاتے یہ کہ مارکیٹنگ کریں اپنے جو آپ کے ساتھ کلیگز ہیں یا ادھر دکانداروں کا آپ بتائیں جی کہ یہ سائٹ اگر آپ کی سب کی بنی ہوگی آن لائن ہوگی تو فائدہ ہے کوئی بھی آرڈر پلیس کر سکے گا آرڈر پلیس نہ بھی کریں ساری لسٹنگ ہی آپ کی دیکھ لے گا اس کی بھی ایک اہمیت ہے انویسمنٹ تو اتنی زیادہ ہے انویسمنٹ تو اتنی زیادہ ہے مطلب اس دوسرے اینڈ پر دیکھیں نا وہ انویسمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے مطلب کسی آپ کا کسٹمر کو یہ ہے اس کو دوہزاری سالانہ دینے پڑیں گے نا وہ اتنی بڑی انویسمنٹ نہیں ہے اس حساب سے دیکھیں اگر مطلب کنونس آپ کو کرنا پڑے گا نا لوگوں کو جا جا کے بھئی دیکھو پہلے تو یہ نا کہ آپ خود ایک اگزمپل بنیں کہ دیکھیں بھئی میری سائٹ ہے اور میں نے بنائی ہے اس پر میری کیٹالوگ ہے سٹاک میں کیا کیا ہے سارا میرا لائیو آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے اور کسٹمر مل رہے ہیں یا میری بلوگ ہے اس پر میں ارٹیکلز ڈال رہا ہوں ایڈسنس میں نے اپلائی کیا ہے وہ لگ گیا ہے ایڈز آ رہے ہیں مجھے وہاں سے بھی کچھ پیسے آ رہے ہیں تو وہ پھر آپ کو پہلے ایک اگزمپل خود بننی پڑے گی خود بننی پڑے گی اور اس کے چارجز کتنے ہونے چاہیے سارا جس میں یہاں پر کسٹمر بھی ایزی لی ایکسپٹ کر لیں دیکھیں یہاں پہ تو جو صورتحال ہے بزنس کی بہت کم سے کم ہی آپ کریں جیسے اب دیکھیں یہ یہ میں نے یہاں پہ اتنے کی اب لگائی ہوئی ہے مجھے بزنس جانتے ہیں ایک دوست ہیں وہ اچھا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کم از کم پانچ ہزار کی سیل کریں یہ پانچ ہزار میں اچھا رہا ہے یہ ڈی ویڈی یہ جو ڈی ویڈی میں دے رہا ہوں گا اس کے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کے کم از کم پانچ ہزار لگائیں اس پر اب دیکھیں میری محنت ہے یہ ڈی ویڈی جو بنی ہے نا یہ ایسے نہیں بن گئی ہے اس پر ایک محنت ہوئی ہے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اس کے کم از کم پانچ ہزار رو پر لگائیں پھر ایک وہ بزنس فلو بنے گا لیکن بہرحال میں نے سوچا لیکن ابھی میرے ذہن میں یہ ہی ہے کہ اس کو میں ایسے ہی کم از کم پیسوں میں سیل کروں چونکہ ہمارا پاکستان بہت اچھی ہے اس معاملہ میں جی ایسا ایسا دیکھیں آگے آ رہا ہے تو میرے ذہن میں بھی یہ ہے کہ کیونکہ میرا مین جو میں ارننگ کر رہا ہوں یا کمائی کر رہا ہوں وہ میں نوکری کر رہا ہوں ٹھیک اس سے مجھے پیسے مناسب مل رہے ہیں تو یہ میرے ایک سائیڈ بزنس ہے چلیں میں نے ایک شوگل ملہ لگایا ہوا ہے تو میری کوشش بھی یہ ہے کہ یہاں پہ جو پاکستان میں جو جنگسٹرز ہیں یا نئے بندے اس میں ان ہو رہے ہیں اس میں کمائی کر سکیں تو میں دیکھیں خود اس چیز سے پیسے کمار رہا ہوں ادھر لوکلی ابھی بھی میں مارکیٹنگ کروں جی میں ادھر لوکلی مارکیٹنگ کروں مجھے پتہ ہے مجھے اور کسٹمر بھی ملیں گے میں پانچ چھے بندوں کو یہ انسٹال کر کے دے چکا ہوں اور ایک بندی کے لیے میں نے اس کو کسٹومائز بھی کیا تھا یہی پوائنٹ آف سیل کو اس کے پھر میں نے اس سے دس ہزار اور زیادہ چارج کیے تھے تو مطلب ایک ایک جنگ لڑکا ہے وہ بھی کہتا ہے میرا کوئی سائٹ بزنس ہو جائے تو ٹھیک ہے وہ لوکل مارکیٹ کریں کہ پوائنٹ آف سیل انسٹال کر کے دے رہا ہے تھوڑی سی سیکھیں اس کو یہ سافٹر استعمال کیسے ہو رہا ہے ڈیویلپمنٹ بے چک نہ سیکھیں ڈیویلپمنٹ سیکھنا مشکل ہے لیکن مارکیٹنگ تو ایک عام سکل ہے آپ کسی شاپ میں بھی کھڑا ہوتا ہے کوئی لڑکا اس کو مارکیٹنگ سیکھیں تو ڈیو کرنی آ جاتی ہے نا سیل کس طرح کرنی ہے اور پھر تھوڑا سا جو ایکسٹر کام ہے وہ یہ سافٹر کا استعمال سیکھ لیں کیونکہ جیسے دیکھیں آپ مجھے نہیں پتا پڑے لکھیں ہیں یا نہیں مطلب مطلب آٹھیں بھی پڑے ہوتے تو بندہ کہتا ہے پڑے لکھا بندہ ہے تو آپ تو زیادہ پڑے ہوئے ہیں تو دیکھیں آپ کو بھی یہ سافٹر استعمال کرتے ہوئے تھوڑی سی مشکل ہوئی ہے نا جائے تو اسی طرح بندے نے ایم میں انگلیش کیا ہو بلکہ کمپیوٹر میں ایم سی ایس کیا ہو اب جیسے میں نے دیکھے ایم سی ایس کیا ہوئے لیکن مجھے یہ جو ای ایر پی سافٹر ہے اس کی سمجھ نہیں آرہی مطلب اس میں چیزیں مجھے جنرل نہیں پتا ہیں جنرل ہی پتا ہیں کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور اس کے پیس بن لی ہوتی ہیں لیکن میں نے یہ سافٹر استعمال نہیں کیا ہوئے مجھے اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں ایشو آرہا تھا کہ ایٹمز کیسے بننے ہیں مجھے نہیں سمجھا رہی تھی پھر اس میں سیکھا ہے سرچ کیا ہے کیسے ہوگا اس میں پھر وہ پتا لگ گیا ہے میں نے بلکہ آج ریکارڈ بھی کیا ہے تو یہ بڑا سافٹ ویر ہے جی 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 کلر اور سائز بیسڈ ہو سکتے ہیں اور بھی بیس کسی بیس پہ کر سکتے ہیں ویرینٹس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سافٹ ویر پتا ہے کہ یہ ای آر پی سافٹ ویر کیا ہوتا ہے ڈیویلپمنٹ کرنی پڑے ڈیویلپمنٹ کر سکتا ہوں لیکن یہ جو بنا ہوا سافٹ ویر ہے اس کے مجھے استعمال کا ورک فلو نہیں پتا نا ورک فلو نہیں پتا آپ کو بھی اب کیا مسئلہ آ رہا تھا پڑے لکھیں آپ کو آئیوٹی کا بھی پتا ہے چیزوں کا کمپیوٹر استعمال کرنا بھی آتا ہے لیکن اس کا ورک فلو کا نہیں پتا ہے کہ یہ اس میں کیسے کام ہیں اب یہاں پہ نیا کوئی سافٹ ویر پکڑیں اس کو بھی اب پہلی دفعہ کھولیں گے تو آپ کہیں گے یہ کیا ہے کہاں سے شروع کرنا ہے کس طرح کیا چیزیں ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا سیکھنا پڑتا ہے جو نہیں ہے جناب وہ تو لنک آپ یہ اس میں جاتے جائیں لنک ہے ہم نے اس میں کوئی چھپا کتنی رکھا ہوا ہے یہ آپ اس کو کھولتے جائیں نا یہ ساوٹ ویر پہ جاتے ہیں نا یہ ابھی تو چلو یہ لاغ ان ہوئے میں لاغ آؤٹ کرتا ہوں بلکہ یہ نیچے آ رہا ہے نا اوپن سورس پوائنٹ اف سے یہ اس کا لنک ہے اس پہ آپ جائیں سرچ کریں اس کو ہاں ہاں اس کا ایک اسی نام سے تیٹوریل بھی اٹھا ہے میں آپ کو بھی کھول کے دیتا ہوں اوپن سورس گائیڈ کے نام سے اوپن سورس میرے خیال ہے اس طرح ویب سائٹ ہے جو اسی کے لئے اچھا اس میں تو دیکھیں پھر آپ کی حمد کی بات ہے نا یہ تو سافر اوپن سورس ہے ٹھیک ہے آپ کی حمد ہے خود ڈاؤنلوڈ کریں خود انسٹال کریں فری میں مطلب آپ کی حمد ہے لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ یہاں پہ حمد کرنے والے کم ہیں اسی لئے پھر ہم یہ ڈی وی ڈی بنا کے دے رہے ہیں نہیں اس میں انسٹالیشن مشکل ہے نا مسئلہ یہی ہے کہ اب یہ ڈی وی ڈی ہم نے ڈی وی ڈی بنا لی ہے اس میں مجھے پتا ہے ڈی وی ڈی بنا کے یہ کام زیادہ آسان ہے اس لئے میں بھی کوشش کر رہا ہوں جو ای آر پی سافر ہے اس کی بھی ڈی وی ڈی دیکھیں شاپس ہوئے رہا کے لیے نا یہ چھوٹا سافٹوئر ٹھیک ہے یہ سیمپل ہے اور جو ارگنزیشنز ہیں جس طرح میں نے بتایا کہ دس بندے ہیں پانچ سو ہزار ان کو ان کے لیے بڑا سافٹوئر ان کو چاہیے ہوتا ہے انہوں نے سارے اس میں آپ دیکھ رہے تھے کہ یہاں پہ کتنی مڈیول بہرحال یہ ریکارڈنگ ابھی ہو رہی ہے اس کو آپ دیکھیں اس میں بہت زیادہ آپشنز ہیں مطلب میں جو کمران صاحب میری کوشش یہ ہے کہ یہ میں خود تھوڑا سی مجھے یہ چیزیں آگی ہیں استعمال تو میں یہ یہاں پہ پاکستان میں جو ینگسٹرز ہیں بڑے بندے ہیں جو ایک چاہتے ہیں سائیڈ بزنس ہمارا ہو جائے ان کو اس ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں وہ سیکھیں اس کو تھوڑا سا سیکھنا ہے تھوڑی سی مرکیٹنگ ہے اور آپ کے لیے ایک سائیڈ بزنس یہ بن جائے گا یہ سارے اس کے مڈیوز ہیں ابھی تو میں نے اس کے ساری مڈیوز آن کیے ہوئے ہیں نا ویسے تو کسی ایک سیکٹر میں دیکھیں ابھی تو یا تو یہ ایڈوکیشن کوئی انسٹیوٹ ہے میں اس پہ اس کو انسٹال کر کے دوں اس پہ اب مثلا میں کلک کرتا ہوں اس میں پھر باقی یہ چیزیں آف کر دوں گا نا باقی چیزیں نظر نہ آئے کیونکہ اس میں کنفیجن ہوتی ہے اگری کلچر کا ایڈوکیشن کے ساتھ کیا تعلق تو ایڈوکیشن میں اس میں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس ہوں گے ان کے گارڈینز ہیں ایڈمیشنز ہیں اٹینڈس فیز سکیجول ایڈزائم ریپورٹ اسیسمنٹ اور سمجھ رہے ہیں اچھا سر میں ابھی بند کروں گا ٹائم میں چھے بچے تک ریکارڈنگ کر لی تھی اور ابھی ادھر نماز کا ٹائم بھی بس میرے خیال ہے ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اگلی ہفتے کو پھر کرتے ہیں کوئی کنفیجن ہو کوئی ایشو ہو جی یہاں پہ آپ چیک کر لینا یہ سیکنڈ آپشن میں یہ سیکنڈ آپشن میں یہ آ رہا ہے اس کے ڈیمو بھی یہاں پہ ہیں یہ چیک کر لیں آپ دیکھیں یہ تین ڈیمو پڑے ہوئے ہیں مینی فیکچرنگ کے ریٹیل کے سروس یہ سیل پرائس پہ لکھا ہے یہ پی جو بڑا سوپ ویر ہے اب ایزا پروڈکٹ کہہ رہے ہیں جی 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 یہ یہاں پہ یہ سروس لکھی ہوئی ہے یہ یہ جی 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 ای آر پی وی بی جی جی ای آر پی وی بی جی 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 لیکن وہ تھوڑے سے مختلف طریقے سے چلتی ہے یہ میں نے اور طریقے سے چلائی ہے بس یہ تھوڑا سا فرق ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ